ہلو سرسلیہ کل کیا چال ایک اور بار نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج والی ویڈیو میں ہم کھیلے والے جیٹیس انٹریس آپ کو بتا ہوگا ایک اپیسوڈ میں آپ کو یاد کیسے رہے ہیں اتنی لیٹ تو میں ویڈیو ڈالتا ہوں بات کوئی بات نہیں تو یہ والی ویڈیو میں میں نے ملہب آپ کو بتایا تھا کہ جیٹیس انٹریس میں شورونگ گل ہے تو اس لیے ہم نے پولیش والا میشن کیا تھا اس سے پیسے کمائے تھے اور ہم نے گھر لے لیا تھا تاکہ ہم گاڑی کو اپنی رکھ سکیں بھٹ ہمیں بعد میں یار بگ سموک نے ہی گاڑی دے دی تھی تو یار میں نے اپنے نئی والے گھر میں تو اس کو رکھ دیا ہے تو آج ہمیں جانا پڑے گا نئی گھر کو لینے ملہب نہیں کیا ملہب خریدنے جائیں گے نئی گھر کو تو گائز ابھی فیلال کو چلتے ہیں نیچے اترتے ہیں انٹ چلتے ہیں بہار اور دیکھ کے آتے ہیں کیسے کیسے موڈن ہاؤس آئے ہیں تو ابھی فیلائر میں سٹیر سے اتر ہوں آپ کو یاد ہوگا کی لاسٹ ویڈیو میں ہم یہاں پر والے گھر پہ آئے ہوئے تھے اور گائز ابھی میں آپ کو لوکیشنز بتاتا ہوں جہاں جہاں مجھے بگ سموک نے کہا ہے کہ یہاں یہاں اچھے گھر مل جائیں گے تو یہ دیکھو میپ کے اندر جو گرین والے گھر بنے ہوئے ہیں نا تو وہ ہے ملہب یہاں پر ملہب اچھے رینٹ ملہب وہ کم پیسوں میں اچھے چیز مل رہی ہے تو یہاں پر دیکھو گرین گرین مارک لگے ہیں اور یہ یار بک سموک کرتا ہے بیچ کی سائیڈ بھی ہے یہاں پر ہے یا تھوڑا اس کے آگے ہے تو ادھر کی سائیڈ ہے تو ابھی فیلال گائز گھر پہ چلتے ہیں ابھی تو رات ہو رہی ہے سوتے ہیں گھر جا کے اندر صبح چلتے ہیں اوکے گائز گوڈ ماننگ یار بہت ٹائم ہوگی ہے ملہب صبح کے ابھی آئی تنک سو پاس تو بننے والے ہوں گے تو ابھی فیلال نکلتے ہیں بہار صبح صبح جائیں گے تو اچھا رہے گا تو ابھی گھر سے نکلتے ہیں بہار ابھی میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے ملہب سی جے نے تو ابھی صرف بہار نکلتے ہیں یا پر دیکھو یار میں بہار نکل گیا ہوں اور ابھی اپنے گراج میں چلتے ہیں وہ ہو کیا ہی بات ہے صبح پانچ بجے اٹھنے کا مجھے یہ لگ ہے تو ابھی فیلال چلتے ہیں گراج میں اپنی گاڑی کو لے کے آج میں سوچ رہا ہوں یار بائیک کو لے کے جائیں گے ریڈ والی کو کیونکہ یار جب کی میں نے اس کو خرید ہے مطلب جس جب کی بگ سموک نے ہمیں دی ہے تب کی میں نے چلائی ہی نہیں ہے تو ابھی فیلال اس کو نکالتے ہیں بہت پیار سے ہماری آڈی کھڑی ہوئی ہے اس کو آج چلائیں گے نہیں اور ابھی سے بیک کرتے ہیں اور چلتے ہیں مارک لگا دیا ہے میں نے اب بھگاتے ہیں اپنی بائیک کو یہاں پر دیکھو پہلے اس کے آپ کو میں یار لوکی دکھاتا ہوں یہ دیکھو بھائی صاحب کتنی پیاری لگ رہی آگے سے بھائی اوہو پیچھے دیکھو بھائی کیا ہی ویو آ رہا ہے چلو یار ابھی فیلال بھگاتا ہوں دیکھو ابھی یہاں پر میں نے مارک کر دیا یہاں پر جائیں گے سب سے پہلے اور اب تھوڑی تیج بھگاتا ہوں میں آر بڑے ٹائم کے بعد یار یہاں سے پہلے کٹ لیتے ہیں پیارا سا اور یہاں سے اب لیفٹ لیتے ہیں اور دیتے ہیں رائٹ یہاں پر اور اب تھوڑی تیج میں بھگاتا ہوں یہاں پردے کو فیفٹی گروس کر دیا ہے سکسٹی بھائی صاحب کیا ہی مجھا آتا ہے یہ والی بھائی تبھی بڑی ہے ارے ارے بچ گیا بھائی ابھی غلط چل جانتا ہے ہمیں چلانے میں بھائی پاس میں ہے نا یار یہ گھر یہ اس میں گراج مل گئے تو مجھا ہی آ جائے گا تو ابھی فیلال اس کے چلتے ہیں ارے 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 تو یارے کائیں اچھا یہ والی گلی میں ہیں اس میں دیکھتے ہیں گوز گراج ہے ارے یار اس میں گراج ہے نہیں مجھے لگی نہیں جاتا چلتے ہیں دوسرے گھر میں فیلال اب دوسرے گھر ہوا ہے یہاں پر چلتے ہاں یہ والے میں چلتے ہیں بھی فیلال تھوڑی تیج بھگاؤں ہوں میں پتلے سے کٹ لیں گے یہاں سے ہو بھائی صاحب یہ صحیح ہے پلین روڈ یہاں سے نکلتے ہیں بھائی تک کرنا ہو جائے بس اور بھائی صاحب بہت کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہاں سے بھگاتا ہوں میں فٹ ہفٹ یہاں پر بھائی ہم سے تیجھ کوئی بھگائی نہیں رہا ہم سلو چل سلو چلا رہے ہیں بیس کی سپیڈ یہاں پر دیکھو ہم نے ایٹی گروس کر دی ہے اور یہاں پر گئیز میں پہنچ چکا ہوں یہاں پر دیکھو یار تھوڑا بیک کرتے ہیں تھوڑا سا غلط آ گیا تھا میں نے تو وہ تو ہمارے ملپ کومہ نہیں ہو گیا ہر باری ہم گلت ہی آ جاتے ہیں یہاں پر بھی گراج نہیں ہے یار یہ پرانے والے گھر ہیں مجھے بک سمو کرتا ہے انہوں نے کچھ اچھا سا بنوایا ہے تو یار بٹ کوئی بات نہیں آپ چلتے ہیں اور دوسرے والے گھر پہ جو تھوڑا سا دور ہے آپ سے یہاں پر دیکھو یہاں پر برگر پوائنٹ بھی ہے کیا بات ہے یہاں پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یار ملپ کے در کیسا کہہ رہا یہ بھی اینڈ یہاں سے بھکاتے ہیں فیلال اپنی بائیک کو اینڈ اوکے گائز یار میں بہت ٹائم کے بعد یہاں پر دیکھو پہنچنے والا ہوں تھوڑا سا غلط آ گیا تھا میں بھائی میں غلط یاتا رہتا ہوں یار بڑا مجھا آتا ہے یار بائیک چلانے میں اور ابھی فیلال اس کو تھوڑی سی تیز سلو کر لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھو یار میں پہنچ چکا ہوں کیا بات ہے یہاں پر دیکھو یار یہ تو ہوتل ٹائپ سا لگ رہا ہے پر پارکنگ اس میں پبلک دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہے ملو یار یہ تھوڑا سا بیکار لگ رہا ہے مجھے پر ٹھیک ہے نہیں یار یہ نہیں لیں گے آج تو ابھی فیلال آگے چلتے ہیں اوہ بھائی صاحب پول بھی ہے بھائی اس میں تو کیا بات ہے اور ابھی سوئنگ پول کو اگنور مارتے ہیں اور چلتے ہیں بیچ والے میں دیکھو بیچ والے اس میں آگے ہوں جہاں پر لوکیشن دی تھی بک شموک نے یہاں سے ہماری ایک جنپ اینڈ یہاں پر کیا ہوئے جیم ہے کیا اوہ بھائی صاحب یہاں پر جیم بھی ہے کیا بات ہے یار پر جیم کو ابھی اگنور مارتے ہیں ابھی فیلال فٹا فٹ سے چلتے ہیں وہی والے گھر پہ اوکے گائز یہاں پر دیکھو میں بیچ والے گھر پہ آگے ہوں یہاں پر آنٹی پل بچاری کوئی بات نہیں تو یہاں پر دیکھو یار گراج بھی ہے اینڈ یہ دیکھتے کتے روے کا ہے اوکے گائز یہ تو ٹھٹی ٹھاؤزنڈ کا ہے یار تو ابھی میں یار بک سموک سے پوچھتا ہوں یار کیا ہمیں وہ دس ہزار ڈالر دے گا کیونکہ ہمارے پر بیس ڈالر تو پڑے ہیں تو ابھی فیلال فٹا فٹ سے چلتے ہیں بک سموک کے پاس ابھی میں راستے میں اس کو کال کر دوں گا اور اس سے پوچھ لیں گے وہ کہاں پر ہے تو ابھی فیلال وہیں بک سموک کے گھر پہ پہنچنے والا ہوں اینڈ یہاں پر دیکھو یہاں پر ہے بک سموک اور یار وہ تو کرتا میں باہر آ جاؤں گا اوکے ابھی میں سائیڈ پہ لگا لیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کب تک آئے گا یار بک سموک اوکے گائز فائنلی یہاں پر دیکھو بک سموک آ چکا ہے اینڈ یہاں سے اس سے پوچھتے ہیں کیا یہ دس یار ڈالر ہمیں دے گا یا نہیں دے گا تو ابھی اس سے فیلال بات کرلتے ہیں انڈ دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے اوکے اور میں نے اس سے بات کی اور اس نے دیکھو بھائی صاحب دس یار کے جگہ گیارہ ہزار ہمارے بینک کے تھو ہمیں ڈال دی ہیں اپنی میں نے بائیک کو سائیڈ رکھ لیا تو ابھی فٹا فٹ فیلال وہ بیچ والے ہاؤس پہ چلتے ہیں یہاں پر دیکھو یار میں پہنچ نہیں والوں بیچ والے ہاؤس پہ یہاں پر اتنی تیج کی سپیڈ میں نے بھگا لی ہے نا بھائی کیا ہی خوشی آ رہی ہے یار تیارے یہ غصہ آتا بھائی پوری سپیڈ کی ہے اس تیسی مار دی بٹ کوئی بات نہیں ابھی میں فیلال بھگاتا ہوں اوکے گئی یہاں پر دیکھو میں پہنچ چکا ہوں انڈ یہاں پر چلتے ہیں فیلال اندر پہلے بائیک کر لیتے ہیں انڈ یہاں پر فائنلی گائیز ہم نے بائیک کر لیا ہے یہ گھر بھائی صاحب 30,000 مجھے پتا چلا ہے کہ اس کا گیراج بھی بڑھا ہے انڈ یہ بتا رہے تھے کہ اندر کا انٹیریر ہم بعد میں ٹھیک کر دیں گی یہ والے گھر کا بک سموک نہیں بتا دیا تھا فیلال کیونکہ یہ ساری ڈیلنگ بک سموک نہیں کی تھی مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر جائی ہو ویسے کری ہو تو ابھی فیلال اندر دیکھو میں آ چکا ہوں انڈ یہ یہ تھوڑا ہمارے پرانے والے گھر جیسا ہی ہے بٹ گائیز یہاں پر دیکھو ایک کیا یہ وہ بھائی صافہ وہ بھائی بول بھی رہا تھا بک سموک کی بھائی صافہ بہت بڑی ہوگا یہاں پر پر ایک ہی لگا نہیں دو ہیں ٹھیک ہے بڑی ہے گائیز اب یہ انٹیریر ابھی اس کا بنے گا سارا کیونکہ وہ کہہ رہتے کوئی خرید نہیں رہا تھا تو تو اس لیے انہوں نے نئی بنوایا تو فیلال آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے good bye have a nice day